سوات موٹروے ختم ہوتا ہے یہاں سے ہم دیتیر اپر اور پھر انشاءاللہ جترال میں داخل ہوں گے یہاں پہ جو ہے وہ سوات بغسائلی ختم ہوتا ہے تمہرگرہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں تقریباً چکدرہ سے ایک گھنٹے کا رستہ ہے موٹروے سے جب ہم اترے تو وہاں سے یہاں ہے ایک گھنٹے کا رستہ دریا کے ساتھ ہم جا رہے ہیں درائے پنجکوڑا کے نام سے مشہور ہے چترال سے آ رہے ہیں یہاں دیر سے گھدر رہا ہے دیر اپر سے آ رہا ہے دیر اپر سے آ رہا ہے یہاں سے گھدر رہا ہے درائے پنجکوڑا بڑا خوبصورت دریا موسم قدر گرم ہے دیر لور کا دیر اپر کا موسم بہتر ہے تو ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ ہم چترال تاک آپ کو پوزٹ کراتے رہیں گے اس وقت ہم داخل ہوئے ہیں جی اپنا دیر اپر میں اس کا پہلا سٹاپ یا پہلا مولا ٹاؤن کہہ سکتے ہیں خلگرام ہے اخگرام ہے یہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو یہاں سے تقریباً چترال تک ہمارا وقت لگ جائے گا سر کتنا پانچ ساڑے پانچ گھنٹے یہاں سے چھ گھنٹے جو ہمیں وہ خاص چترال سیٹی تک جو لگیں گے تو ہمارا ٹریولنگ جاری ہے بھی دیر اپر سے ہمارے ساتھ رہیے ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ دیر اپر میں وہ جگہ ہے جہاں سے ہم کمرات ویلی میں جاتے ہیں یہ جگہ ہے لیکن ہم یہاں سے لیفٹ ہو رہے ہیں چترال کی طرف یہ دیر اپر کا ایریا ہے یہاں سے تقریباً کمرات جو ہے سر کتنا ہے کمرات ہے سر یہاں سے کمرات جو ہے تقریباً 80 کلومیٹر یہاں سے تقریباً 80 کلومیٹر برحال بڑی خوبصورت وادی سنا ہے انشاءاللہ اس مہینے میں اس کا بھی وزٹ کریں گے یا نیکس منز میں انشاءاللہ تو ابھی ہم پہنچے ہیں جو ہے دیر اپر دیر اپر پہ ہیں یہ نواب آف دیر جو تھا اس کا قلعہ ہے یہ لکھا ہوا ہے سامنے نواب آف دیر پیلیس یہ جو اپر آپ کو سمجھ بیلڈنگ کے نظر آ رہی ہے یہ نواب آف دیر کی ہے یہ ہے مہین بازار دیر ہے ساکر موجود ہے کلنڈی پہ یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصل پر لواری ٹینل ہے جو پاکستان کی سب سے اونچی اور لمبی ٹینل ہے کوئی نو کلومیٹر ٹینل ہے بیس سے پچیس منٹ جس پہ ڈرائیو لگتے ہیں گاڑی کے لو ایک تین دوسری بارہ کلومیٹر تقریباً بارہ کلومیٹر ہے دو ٹینل دو ٹینل کراس کرنی پڑے گی لیکن لواری ٹاپ سے جانے کے لیے ہمیں تین گھنٹیں چاہیے ہوتے ہیں تو اس کو اس سے مختصر کر کے بیس سے پچیس منٹ پہ کور کیا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں کہ ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین آخر ہم اس عجوبے پہ پہنچا ہے یہ ہے جی لواری ٹینل جو تقریباً ٹین پوائنٹ فائف کلومیٹر لنسی ہے یہ منزیر نے اس کا سنگی پہ یاد رکھا تھا وہ شرط دور میں کمپلیٹ ہوئی تھی یہ پاکستان کی سب سے اونچی جو ہے اونچی جگہ پہ اور طویل ترین جو ہے یہ ٹینل ہے اس کی میں آپ کو سیر کرواتا ہوں یہ ہے جی لواری ٹینل بڑی خوفناک قسم کی ٹینل ہے بڑا خوف اس میں آتا ہے اب ہزیرا شاہ گیا اس لیے آپ کو میں نے باہر سے اس کا فیزٹ کر رہا ہے جب باہر نکلیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فیزٹ کر رہیں گے تقریباً بیس منٹ کی ڈرائیو ہے اس میں ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارا چینل دیکھتے رہیے ناظرین اس وقت کم جو ہے وہ سکسٹی کی سپیڈ سے اس ٹینل میں جا رہا ہے بڑی اترائی ہے نیچے کیونکہ لواری جو ٹاپ ہے اس کی طرف اوپر چڑھ کے پھر جو ہم نیچے چیترال کی طرف جانا پڑتا ہے اس ٹینل نے اس کو جو ہے وہ دی ہوئی ہے اترائی دی ہوئی ہے تو سکسٹی کی سپیڈ سے جا رہا ہے انشاءاللہ ہم دس منٹ میں اس کو کراس کریں گے دس کلومیٹر ہے پاکستان کی سب سے لمبی ٹینل اور بڑی خوفناک لائٹننگ اس میں کوئی نہیں اکسیجن کا نظام کوئی نہیں بس توقع اللہ کر کے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے اکسیجن کا نظام بھگی ہے لگا یعنی بہت ہی اوچھا پہاڑ اس کے اندر سے یہ جا رہی ہے یعنی اربو ٹن وزن جو ہے مارے اوپر ہے اس میں بڑی خوفناک قسم کی ہے ایٹرنل دس کلومیٹر کی ٹینل کرس کر کے ہم باہر نکلے ہیں اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل بڑا خوفناک منظر ابھی ہم باہر نکلے ہیں چترال میں داخل ہو چکے ہیں وہ سامنے چترال کی پاڑیاں ہیں ہم وہاں پہ چترال میں پہنچ چکے ہیں دوسری ٹینل پہ ہم آ چکے ہیں یہ ایک بڑی ٹینل جو اس سے نکل کے دوسری ہے یہ تقریباً ٹو کلومیٹر ہے اس پہ انٹر ہو رہے ہیں ہم یہ قدر بہتر ہے اچھی ہے بڑی شارٹ سی ہے ایک دو تین منٹ کا ڈروئیو ہے اس میں یہ ہے جی ٹینل نمبر ٹو دوسری ٹینل سے باہر نکل رہے ہیں چترال میں داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ بافاظت ہم باہر نکل آئے ہیں یہ ہے جی چترال سیٹی یہ تریک کابل ہے لہاں سے چترال سے بے کے کابل میں پھر کابل سے ہو کے دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں چترال سیٹی سے ہم بونی کی طرف نکل رہے ہیں تقریباً دو سے ڈائی گھنٹے کا سیونٹی کلومیٹر کا رستہ ہے چترال سے شمال کی طرف وہاں پہ ہمارا نائٹ سٹے ہوگا بونی میں یہ ہے چترال سیٹی یہ ہے چترال یہ ہے چترال یہ ہے چترال کے بعد یہاں سے اکتے میں ایک دو لائٹ سراؤل کنڈے اور شاور کیلئے جاتی ہے یہ تریک کابل جاتی ہے چترال کے پر ہاتھ ہے یہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں جو کی طرف ہم شمال کی طرف چترال سے چھنے کی دو لائٹ سراؤدر جا رہے ہیں ناظرین ارساک موجود ہے کاری کے مقام پر ہم دریائیں چترال سے پر پہ فندر اہستان میں داخل ہوتا ہے وہاں سے واپس پاکستان میں محمد کی ایریا میں داخل ہوتا ہے ہمارے ساتھ چترال سے� tard صلی اللہ صاحب ہیں نوید صاحب ہیں چمشین صاحب میرے ساتھ ہیں companies ہم انجائے کر رہے ہیں دین اہستان چترال کے کنارے کاری کے مقام پر یہ ہے جا ایک بونی کے رسے پر ایک وجو گاؤں مصروں کے حوالے سے بڑا مشہور رہے ہیں کیونکہ یہاں بڑا مشہور رہے ہیں یہاں بڑا مشہور رہے ہیں انگوڑ کا حوالہ بڑا خلد ہوتا ہے موچو گاؤں ہیں بڑا پیارا گاؤں بلکل درائی چیدرال کے کنارے ہاں بھونے کی طرف جاتے ہوئے پرائیم کے آریے سے گزر رہے ہیں بڑا سر سبز اور شاداب یعنی انسنگلاک اور کشپانیوں کے بیچ ہے دامن میں پرائیم پیاری یہ آخری سٹاف ہے جسے کہتے ہیں بونی گورنمنٹ گرز ڈگری کالج بونی پہ ہم موجود ہیں یہ تقریباً کوئی چھے ازار پانچ سو فیٹ کی ہائٹ ہے لیکن چترال کا بڑا فور فلانگ یوں کہہ سکتے ہیں پاکستان بلکہ کیپی کیلے نہیں بلکہ پورے پاکستان کا سب سے آخری کالج یہاں سے آگے چھوٹی موٹی آبادی ہے لیکن اس کے آگے جو پار ہے وہ گلگیت بلتستان ہے اور اس طرف جو ہے وہ اخوانستان ہے یہ تقریباً پاکستان کے بورڈر کے ہم قریب کھڑیں اوکے جی ہمارے ساتھ رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ